ایوان سدر سے لے کے ایوان وزیراعظم اور پر اپوزشن کے کیمپس تک سیاست کی رام کہانی ہوتی ہے جو آپ کی خدمت میں روزانہ ہم نے لے کے آنی ہوتی ہے سدر مملکت ہے کراچی مصر جو انہوں نے حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کے مزار پر حاضری بھی دی پچیس دسمبر کا دن تھا اس کے بعد ان کی کچھ مصروفیات بھی تھی تو کل جو ہے ہفتے کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ عشائے میں شرکت کی اور وہاں کچھ صحافی بھی تھے سیاستردان بھی تھے اور دیگر طب کا ہے فکر سے تعلق کرنے والے لوگ تھے اور بڑی کھل دول کر ان گفتو کی آپ کو یاد ہوگا صدر مملکت جب بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ بڑی کھل دول کر بات کرتے ہیں ان سے منصوب بیان تھا جس میں سابق صفحہ سلال کا ذکر ہے اٹھارہ کے انتخاب کا ذکر ہے سینٹ کے انتخاب کا ذکر ہے کیسے ہوئے کس کی مدد سے ہوئے اور پھر اگلے منظرنامے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بھول چک ہو جاتی ہے آگے بڑھنا چاہیے اور پھر جو آڈیو ویڈیوز کا معاملہ ہے اس کا ذکر بھی ہے بلکہ انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا ان سے جو منصوب بیان ہے پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ایوان صدر نے اس بیان سے اس بیان کو کہایا کہ یہ منگھڑت ہے یہ سیاقوں سباق سے ہٹ کے یعنی جو بازی باز صاحب کی امداد کا معاملہ ہے باقی تو کیونکہ بہت لمبی خبر تھی جو چھپی ہوئی تھی کئی جگہوں میں وہ گپ شپ ہو رہی ہوگی نا اس میں سے کوئی ٹکڑا ادھر سے آگیا ادھر سے آگیا خبر تو بن جاتا فوج کی جو غیر جانبداریت ہے اس پر انہوں نے بات کی اور حاضرین کو ایک مزاہیہ بات سنائی کہ انیسو نبوے کی دہائی میں جب وہ جماعت اسلامی کے حصہ تھے تو پارٹی امیدواروں کو اپنے کاغذاتے نامزدگی جمع کراتے وقت اس سوال کا جواب دینا ہوتا تھا کہ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک امیدوار نے اقرار کیا کہ وہ شراب پیتا ہے جبکہ ایک اور امیدوار نے کہا کہ بس دو ہفتے قبل پینا چھوڑ دی ہے تو صدر علوی سے منصوب بیانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان تمام بردی والے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تاکہ انہیں یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اسے آپ نے کل پرسوں ہی چھوڑا ہے اسے پہلے نہیں چھوڑا وہ تو کہا ہے نا باجر صاحب دیکھیں پہلے تو دیکھیں کل پچیس دسامبر تھا تو قائد عظم کی سالگرہ تھا اور جناب سابق وزیر عظم ہمارے نواز شریف صاحب ان کی سالگرہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت وہ تو شریف رائز دنیا دنیا بھر میں کرسیمس کی تقریبات ہوں اور کل کوئی گورنر ہاؤس میں بھی جو وہاں جو کام کر رہے کرسچنز ہیں مرسی برادری مرسی برادری کے لوگ ان کو گورنر صاحب نے اکٹھا کیا الگ سے ان کے ساتھ بیٹھے ان کو مبارک بات دی یہ ویسے ایک اچھا سلسل خان سب بھی اٹھے ہیں اور بھی ان لوگوں سے ملے ہیں اور پھر یہ ہے کل جو ہے نواز شریف صاحب اور پھر اس سے پہلے قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک یعنی تین کیک کٹے گئے بیک وقت تو میں بھی وہاں حاضر تھا کیک کٹنے والوں میں صدر مملکت نے جو قصہ سنایا ہے بڑا اجتماع تھا اس پہ تو بات کریں مگر یہ صدر مملکت نے بی بات یہ ہے نا بیانات کی تو وضاحتیں سار ہوتی رہیں گی یہ بھی کہا جائے گا سیاک و سباق سے ہٹ کر بیان دیا گیا لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسی محافل میں ایسی مجالس میں گپ شپ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے سر بالکل ہوتی ہے ایک دو لوگوں میں بحث ہو رہی تھی انہوں نے کہا سگرٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے سگرٹ چھوڑنا بہت مشکل اچھا نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے کہا مشکل ہی کوئی نہیں دوسرے نے کہا کیسے میں دس بار چھوڑ چکا اور دس بار پی چکا ہوں ہمارے دوست اسی طرح سیاست چھوڑ چکے ہیں اور سیاست واپس آ چکے ہیں سیاست چھوڑ دیتے ہیں اور سیاست ان کو نہیں چھوڑتے ہیں صدر مملک کے قصہ تو بڑا برمحل ہے دیکھئے صدر مملکت نے جو کچھ کہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاق کو سواق سے ہٹ کے یہ بات کیسے ہی گئی ہے تو ٹھیک ہے ان کی بات بلخصوص جو آرمی چیف سابق پتہ نہیں کیا سیاق تھا کیا سواق تھا اور کیا سے کیا ہو گئی ایوانِ صدر موجود کچھ دوستوں سے بات بھی ہو رہی تھی پھر کراچی میں موجود جو حباب اس مجلس میں موجود تھے ان سے بات ہو رہی تھی ہمارے بیرو چیف ہیں کراچی مطلعہ حاشمی ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی تو یہ نکتہ نہیں سمجھا سکا کہ وہ کون سا بیان ہے جس کے اوپر ایوانِ صدر کون سے الفاظ ہے جی وہ نہیں وہ نہ ایوانِ صدر نے جاری کی ہیں نہ صدر مملکہ تیویٹ میں ہیں یہ صدر صاحب نے جو تلقین کی ہے اور جس کی تردید انہوں نے نہیں کی تلقین جو کی انہوں نے کہا ہے کہ پرانی باتیں بھول جاؤ اور آگے بڑھو اور وہ کہتے ہیں کہ عمران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں حکومت اور اپلشنوں تجویز دیئے کہ اپریل یا میئی میں کرا لیں اپریل یا میئی میں کرا لیں درمانی راستہ یہ بات تو درست ہے کہ پرانی باتیں بھولنی چاہیے اور آگے مومن جو ہے وہ ماضی میں نہیں پھستا وہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے لیکن اب امران یہ بھی تو دیکھیں نا کہ امران خان صاحب جو ہے وہ اپنے حریفوں سے بیٹھ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے انہیں تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے اور ابھی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جو آئی ایس ای جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ کرپشن کے خلاف کاروائی کرے یہ آئی ایس ای کا کام ہونا چاہیے یہ آئی ایس ای جو ہے میرا آپ سے سوال ہے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آئی ایس ای نے ان کے دور اقتدار میں بھی ایسی کوئی رپورٹ پیش کی تھی ان کو کوئی کرپشن کہانی سنائی تھی تو ان کو غصہ آ گیا اپوزیشن کے بارے میں یا ان کے اپنے کابینہ یا اپنے احباب کے بارے میں گورنمنٹ کے بارے میں اچھا اچھا سمجھ ان کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو تبدیل کر دیا جائے جو سربراہ ہے آئی ایس ای کے میں نے کہا کہ بزب ناس چاہیے غیر سے تہی سن کے ستم ضریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں کہ یوں بالکل ٹھیک